اسلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی جو سائبر اس کی ملٹری ہے وہ بہت سٹرونگ ہے اور وہ جو ہے وہ اس نے پیجرز کو بھی اٹیک کیا اس نے ڈیوائسز کو بھی اٹیک کیا اور جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ جو ابراہیم رئیسی صاحب ہیں وہ شہید ہوئے یا جو تقریباً چار ہزار دھماکے ہوئے لبنان کے اندر وہ بھی وہی اٹیک تھے سائبر اٹیک جو ہیں وہ اس کے بڑے ایک زبردست ہوتے ہیں میں کچھ ورکنگ کر رہا تھا اور میں اس ورکنگ کے اندر جہاں تک میں پہنچ گیا تھا اور جہاں تک پہنچ گیا ہوں میں آپ کو اطلاع پہلے کر دیتا ہوں اور اس کا جو خمیازہ میں نے بھوکتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پروف کے طور پر رکھ دیتا ہوں آپ لوگ کس طرح اس کو خیال کریں گے یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیوائسز ہیں وہ میں نے دماغ میں لائیا کہ ڈیوائسز جو ہیں دے آر تھریٹ یعنی کہ یہ تو ہم اپنے ساتھ ایک چیز کیری کر رہے ہیں جو تھریٹ بھی ہے تو اس سے کس طرح اب بچا جائے بہرحال پھر میں نے معلومات کی کہ میں نے کہا ہم کس طریقے سے کسی بھی سائبر حملے کا انشانہ بن سکتے ہیں کس طرح ہم ٹریک ہو سکتے ہیں کس طریقے سے ہم یہ پرابلم میں آ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں میں کر رہا تھا کوئی دو چار میں نے انٹریو کیے کوئی دو چار میں نے کالز کی اور میں نے معلومات کرنے کوشش کی تو میں خود ٹریک ہو گیا اور اس سے معاملہ یہ ہوا کہ ان کو پتا لگ گیا کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کے جو بار کوڈز ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں بھی خمیازہ میں بھگت چکا ہوں اس کا لیکن مزید بھگت سکتا ہوں جو آپ کے بار کوڈز ہیں اور آپ کے جو کیو آر کوڈز ہیں یہ ہی جو ہے یہ ٹریکنگ کے لیے بڑے اچھے ہیں مجھے ایک ایک اننون ذرائع سے مجھے رابطہ کیا گیا اننون ذرائع سے مجھے کہا گیا کہ آپ کو فلان جگہ پہ آنا ہے اور یہ تمام باتیں ہوئیں میرے ساتھ میں نے کہا کہ جی میں تو نہیں میں تو میں آ رہا ہوں میں نے یوں کہا میں آ رہا ہوں پھر مجھے کہا گیا کہ آپ کو اتنے ٹائم میں آنا ہے مجھے سپیسیفک ٹائم بتایا گیا تو جب مجھے میں نے مشورہ کیا اس کی لیے اپنی جو سیکورٹی ہماری وہ ہے سپورٹ ہے میں نے ان سے مشورہ کیا میں نے کہا مجھے جانا چاہیے کیونے جانا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ نہ جانا بہتر ہے کیونکہ جب جاؤ گئے پھر تو ٹریک ہوئی جائیں گے نہ جانا بہتر ہے کیونکہ ابھی تک آپ اس کے دسترس میں شاید ہیں نہیں یا وہ ٹریک نہیں کر رہے تو بہرحال انہوں نے مجھے آخری جب رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم آپ کی ڈیوائیس کو چھڑیں گے اب مجھے سمجھ میں نہیں آئے کہ ڈیوائیس کو چھڑنا کیا ہوتا ہے لیکن جب انہوں نے میری ڈیوائیس کو چھڑا ہے تو میں آپ کو اس کے ریزلٹ بتا دیتا ہوں یہ ڈیوائیس ہے جی ٹھیک ہے اور یہ ڈیوائیس کو چھڑ دیا گیا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ڈیوائیس کو چھڑ دیا گیا اب اس کو اگر میں دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جنب والا وہ کہتے ہیں کہ جی اگر اس کو انلوک کرنا ہے تو پھر آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں تو مجھے پتہ ہے کس طرح یہ انلوک ہوگی مگر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے اندر یہ معاملات جو ہیں چل رہے ہیں تو ہم یہاں تک جو ہے ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں یا یہاں تک ہمارے زندگیوں پر عذاب نازل ہوا ہوتا ہے اور یہاں تک ہم جو ہے ان لوگ کے ساتھ مغز ماری یا متھا ماری کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسری سائٹ پر جو میں نے کل باپ سے بات کہی تھی میں نے اسے کہا تھا کہ ملین مارچ سے دے ڈیم کیر اباؤٹ اور یہ ابھی بھی قائم ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی کریں پریکٹیکل کریں پاکستانی ہو یا کوئی مسلم کنٹری ہو یا کوئی بھی غیر ملکی کنٹری ہیں جو بھی وہ پریکٹیکل کام کریں یہ ملین مارچ ایک سال کے بعد ملین مارچ کرنے سے میں نے کوئی مداوہ نہیں کیا ہماس کا بھی اور لبنان کا بھی اور غزہ کا بھی میں نے کوئی مداوہ نہیں کیا ایک سال کے بعد اگر میں ایک کتاب کر لیتا ہوں ایک روڈ بند کر دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جنہ والا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور میں ہول سے گھرنا شروع کر دوں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے میرے حساب سے میں مانتا ہوں اس بات کو وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہم اس حکومت کو غیرت دلا رہے تھے وہ ہم نے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کی بات ہی غلط ہے اور آپ کی سوچی گھٹیا ہے مگر معاملہ یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ اس حکومت کو آپ غیرت دلا رہے تھے یعنی کہ میں ایک شیر بول دوں کہ ہم کو ان سے تھی وفا کی امید جو جانتے نہیں وفا کیا ہے بات سمجھ رہے ہیں تو آپ بھی جو لولی پاپ ہے نا یہ مجھے مت دکھائیں ہم اس کام کے اندر ہیں موجود اور جہاں تک ہیں آپ کو اس کا آئی ڈی بھی نہیں ہے کرنا کہ چاہیے پھر آپ سوال آپ کر سکتے ہیں مجھ سے تمام جو بڑی آرڈینس ہے وہ سوال کر سکتی ہے چھوڑ دیں دو چار کو بڑی آرڈینس کہہ سکتی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں یعنی کہ فر ایزمپل ہونا کیا چاہیے کیا ملین مارش نہ کریں بلین کر لیں سڑکیں بند کرتے ہیں سٹریٹ لائٹ ٹوڑ دیں آگ لگا دیں ٹیرو پہ کیا کریں نہیں یہ کریں سکرین پہ دیکھئے اسرائیل حزباللہ کشید کی چین کا لبنان کو ہنگامی طبی سمان فراہم کرنے کا اعلان یہ ہوتا ہے یہ مچا رہا ہوں آپ سے اگر کرنا ہے نا تو یہ کام کریں کہ ریشیا جو ہے اس کو جب آپ بولتے ہیں کہ آپ کے اوپر اسرائیل ڈرون اٹیک کرتا ہے آپ کے اوپر آپ کے جو فیسلیٹی ہے اس کو اڑا دے گا آپ کی جو اٹمک سسٹم ہے اس کو اڑا دے گا آپ کی جو انسالیشنز ہے اس کو اڑا دے گا تو ریشیا بولتا ہے اچھا ریشیا ملین مارشی کرتا ریشیا نے ایس فور ہنڈرڈ دے دیئے بغیر گنتی کے میرے خیال ہے جو دینے تھے نا اس کو انڈیا کو وہی پکڑا دیئے اس نے بولتا چھوڑا نمبر شنبر کو دے دیئے ریشیا کو میں سلوٹ کرتا ہوں یہ کام کرنے والا تھا کہ اس نے ایس فور ہنڈرڈ دے دیئے کہ اگر ایران اٹیک کرے گا بھی تو ایس ہنڈرڈ فور ہنڈرڈ جو ہے وہ اس کو وہی پر راستے میں ہی ٹھوک دیں گے یہ کام تھا کرنے والا جو ریشیا نے کیا سلوٹ کرتا ہوں اس کے بعد جو لبنان کے اندر لوگ زخمی ہو رہے ہیں جو میری بہنیں بیٹیاں بچے زخمی ہو رہے ہیں ان کو طبیعی امداد کی ضرورت ہے آپ کے شور کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ہنگامی کی ضرورت نہیں ہے ٹائر جلانی کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھئے رش چین نے وہ کام کیا ہے تو چین اور جو رشیا ہے وہ وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کو میں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے آپ کو میں نے کہا تھا یاد ہے جس کو یاد ہے وہ کمنٹ کر دے کہ رشیا اور چین جو ہے وہ ساتھ دیں گے وہ ساتھ دے رہے ہیں گے اور انہوں نے کافی مجھے مسائلے دی تھی لیکن آپ کے سامنے سکرین پر رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آتا ہی رہے پھر آپ سنتے ہیں کہ جی اسرائیل جو ہے وہ آرمی بگن آپریشن اگینس ہزبولا ان ساؤتھ ویسٹ لیبنان آپ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا یہ کیسے ہوا آئیے میپ دیکھتے ہیں یہ گز گئے ہیں کہ ساؤتھ ویسٹ لیبنان کے اندر اٹیک کر رہے ہیں سپسیفک کہتے ہیں ہمارا کیلکولیٹڈ اٹیک ہوگا کیلکیولیٹڈ اٹیک پوری کنٹری پر اٹیک کر رہے ہیں ہم اسی پر گسیں گے ہم اسی پر حملہ کریں گے ہم وہی پر جانا چاہتے ہیں ہم وہی پر خیام کرنا چاہتے ہیں بیکاوز آپ کو وہی علاقہ چاہیے جو آپ لوگوں نے جو آپ لوگوں نے جو گریڈر اسرائیل ہے جو اس ماپ کے اندر جو پن کے یہ دیکھنے غصت دیکھ لیں یہ سیکورٹی بیلٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ ویسٹ پسیفک ایریا پورا کا پورا وہی علاقہ ہے جس کو آپ ہڑپنا چاہتے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے یہ نمبر ون ہڑپنے کا ہے اور نمبر ٹو یہ نیتھن یاہو کی ذاتی لڑائی ہے یہ اسرائیل کی لڑائی نہیں ہے یہ یہودیوں کی لڑائی نہیں ہے یہ نیتھن یاہو کی ذاتی لڑائی ہے دماغ میں رکھیے گا اس بات کبھی بھولیے گا نہیں کہ اس ٹائم میں جنگ چل رہی ہے جب ہم ماس سے لڑتے ہوئے نیتھن یاہو جو ہے وہ نہیں وہ کر سکے قائل کر سکے اپنی عوام کو کہ آپ ٹائم دیں مجھ کو کیونکہ اگر آپ مجھے ٹائم نہیں دیں گے تو میں جیل میں چلا جاؤں گا میں مر جاؤں گا مجھے پھانسی ہو سکتی ہے تو لہٰذا جب وہ اس کے اندر جان نہیں رہی اس معاملے کے اندر اس کھیل کے اندر یہ ذاتی لڑائی لڑ رہا ہے شخص اس بات کو بھی جان چکے ہیں کون جان چکے ہیں اسرائیلی بھی جان چکے ہیں یہ دیکھئے آپ پینٹاگون کہہ رہے گی ہم مشرق وستہ میں جنگ کا دائرہ پھیلنے سے روکنے کی مشلسل کوشش کر رہے ہیں آپ پینٹاگون پینٹاگون جو زور لگا رہا ہے کہ جنگ نہ پھیلے اب آپ کو میں اس کوشش کی پروف دیتا ہوں آپ بولیں کہ نہیں آرہی ہے نہیں کوشش کر رہا ہوگا آپ کو یقین نہیں آرہا اگلی خبر پہ آپ کو یقین دلاتے ہیں یہ دیکھئے گا اسرائیل جنگ امریکہ کی اسرائیل کو ریکارڈ سیونٹین پوائنٹ نائن بلین ڈالر کے اسلے کی فرامی اس طرح جنگ روکتا ہے یہ جب یہ اٹھارہ عرب ڈالر کا اسلہ دیتا ہے نا تو کہتا ہے یہ لو اسلہ جنگ مت کرنا یہ لو اسلہ جنگ مت کرنا یہ لو راکٹ یہ لو میزائل یہ لو بارود پچاسی ٹن بارود جو ہے وہ مار دو لیکن جنگ مت کرنا کیونکہ جنگ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے امریکہ جو ہے وہ دل کا اچھا ہے ہم سمجھتے ہی نہیں ہے بات کو ہم خامہ کا کہتے ہیں کہ جی وہ بائیڈن برا ہے اور بغیرہ بغیرہ نہیں بھائی ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی اس کی فیسلٹی اڑا دو نیوکلیر فیسلٹی اڑا دو ٹھیک ہے نا کتنا نیک انسان ہے اور بائیڈن جو ہے وہ اٹھارہ عرب ڈالر کا اسلہ دیتا ہے کہ میں تو اسلہ مجھ سے لے لو مجھ سے پیسہ لے لو سب کچھ سب کچھ لے لو بارود لے لو لیکن حملہ مت کرنا یہ ضروری کام ہے اندازہ لگائیے اب اس کے اوپر میں کیا ہی کمنٹ کروں اور آپ سو کیا کریں گے بارال اس ٹائم جو ڈیویجن ون فورٹی سکس ہے وہ جنوبی لڑان میں داخل ہو گئی ہے اور وہاں اس نے آپریشن کا آغاز کر دیا ہے اور اس کو کرنے سے پہلے وہاں پر باہل کرنے کے لیے کل رات کو ایک سو جہاز ایک سو فائٹر جہاز نے اور آپ کو دیتا ہوں یہ بھی اس کو نوٹ کر لیجئے گا وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ پاکستان میں ایک کراچی میں کنارہ لگتا ہے تم کتنے بھٹو مارو گے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا یہ تو ہم بولتے ہیں اس طریقے سے میں ایک نعرہ بول رہا ہوں تم کتنے نصراللہ مارو گے ہر گھر سے نصراللہ نکلے گا یہ اب دیکھئے گا ہنڈرڈ نیو بارنز نیم نصراللہ ان اراک آفٹر ہزبولہ اچھے اس جنگ کے اندر اراک ایکٹیو رول ادا کر رہا ہے وہ وہاں سے مزائل آ رہے ہیں اسرائیل کے اندر اس کو بعد میں بات کر رہے لگاؤں ابھی ٹائم بہت ہو گیا ہے لیکن تم کتنے نصراللہ مارو گے ایک نصراللہ کو شہید کیا سو پیدا ہو گئے تو اس چیز کو اسرائیل سمجھ نہیں پاتا اور وہ ہمیشہ حلکہ لیتا ہے جو اسرائیل ہے نا جو ہزباللہ ہے ہزباللہ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اسرائیل کو کہ اس نے دوہزار چھے میں جیت کر اٹھارہ سال جو محنت کی ہے یا جو اس نے ایفٹ کی ہے نا اس نے ایک ایفٹ کی ہے کہ ہم نے اسرائیل سے لڑنا ہے اور جتنا اہماس آپ کو نظر آتا ہے نا زمین کے اوپر وہ اس سے کئی گناہ زیادہ ملٹیپلائے ہیں زمین کے نیچے ٹھیک ہے نا جو نظر نہیں آتا ہے اور اس بات کو اگر وہ نہیں سمجھ پاتا اسرائیل ابھی تک کیلکولیٹ نہیں کر پائے گا نہیں کر پایا ہماس کو اور ہزباللہ کو اگری ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ